بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے پرگرام پاکستان کے اندر ہوتے ہیں کھیلو کے اس پر ڈسکس کریں اور اس پر نظر رکھیں تاکہ جو لوگ ہمارے سٹوڈیو میں آ کر ہمارے سیویشن کے لوگ بیٹھتے ہیں ان سے وہ ڈسکس کر سکے اور اس کوشش کریں کہ ایسے پرگرام سے ان کی تنقید ہوتی ہے اس کی اضالہ ہو سکے اسی حوالے سے ہم نے آج اپنے سٹوڈیو پر مدوق کیا ہے پاکستان اسٹیٹوٹ ہاکی کے جو چیئر پرسن ہے رانا مشتاق صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ سینئر اسپورٹس جنرلسٹ جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان سے بھی کھل کر بات کریں گے ہاکی کے حوالے سے بھی اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی سب سے پہلے رانا صاحب سے بات کرتے ہیں رانا صاحب ہاکی ہماری بہت زیادہ نیچے کی طرف ہے کیا کردار ہے آپ جیسے لوگ ہاکی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہاکی جو ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کھیل نے ہمارے پاکستان کی پہچان کروائی خطے میں پاکستان ورڈ کے اندر اور وہ کھیل ہم اس کھیل سے ہم پاکستان کا نام روشن ہوا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں یہ نہیں کہوں گا کچھ وجوہات کی بنا پر ہمارے اس قومی کھیل کو وہ پذیرہ ہی نہیں ملی جو ہونی چاہیے تھی کیونکہ پہلے ایک جنون کی حد تک بچوں کو شوق تھا ہاکی کا اس کی وڑا یہ تھی کہ دپارٹمنٹ کے اندر نوکرییں بے بہا تھی لیکن اب چونکہ دپارٹمنٹ میں نوکرییں ختم ہوگی اور بچے جب ہاکی کے میدان میں آتے ہیں تو ان کے پیرنٹس بھی ڈیسارٹ ہوتے ہیں کہ ان کو آگے جا کے جوب نہیں ملے گی وہ کرکٹ میں اور دوسری کھیلوں میں جوب بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہاکی کو پیچھے رکھا لیا ہے اور ہاکی کے لیے جو گرانڈ بھی دی جاتی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے بجٹ میں سر سب سے زیادہ گرانڈ تو سندھ کے لیے دی جاتی ہے ہاکی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گرانڈ بھی بہت کم محدود ہوتی ہے اس لیے کہ کراچی کے اندر آسٹوٹر آبادی کے حساب سے کراچی کے حساب سے تین کروڑ آبادی ہے اس میں چار یا پانچ آسٹوٹر آب ہیں کم از کم تو پچیس تیس آسٹوٹر آب ہونے چاہیے کیونکہ بچہ ہمارے بہت دور سے کھیلنے کے لیے آتا ہے اور ہم گراس روڈ سے شروع کرتے ہیں بچہ گرانڈ سے گراسی گرانڈ سے یا پتھر والے گرانڈ سے جب آسٹوٹر آب پہ آتا ہے تو وہ بلکل نیل ہوتا ہے وہ کھیل نہیں پاتا ہے تو جتنی زیادہ آسٹوٹر آب ہوں گے موجودہ سندھ گورنمنٹ شہل رضا بہت اچھا اقدام کر رہی ہے کہ آسٹوٹر آب کے لیے انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے سر وہ انٹریل سندھ کے اندر کرتی زیادہ دکھائی دے رہی ہیں کراچی کے اندر کم دکھائی دے رہی ہیں کرتے ہوئے ہاں انٹریل سندھ میں بھی تین چار آسٹوٹر لگے ہیں وہاں پہ بھی ہماری اکیڈمی سکھر میں بھی دادو میں بھی اور انشاءاللہ ہم نے اس پہ بڑا احترال بھی کیا ہے کہ کراچی کے اندر ہر ڈسکریف کے اندر کم از کم بھی تو پانچ آسٹوٹر ہونے چاہیے ہیں تاکہ بچوں کو زیادہ ہاکی میں کھیلنے کا موقع ملے وہ پرموٹ ہوں اور جب وہ بچہ پرموٹ ہوگا تو اس کو جوبز بھی ملے گی مختلی ریپارٹ جیسے آرمی چیف کا اس میں بہت بڑا کردار ہے موجودہ جو ڈی جی رینجر ہیں چوری افتخار صاحب ان کا بہت بڑا کردار ہے انہوں نے جوبز بھی دی اور ہاکی کے اوپر بڑا فوکس کیا اور بڑی انہوں نے اچھے ٹورنمنٹس بھی کرائے اور ہم ان کو اپیشیڈ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اپیشیڈ بھی کرتے ہیں جعفر صاحب ہاکی پہ تو ہم تھوڑی بات کر لیں گے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کا بڑا اچھا اقدام ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی انہوں نے جو حال ہی میں جو ہے ویلفر پالیسی بنائی اس پہ ایک لاکھ روپے سے جو ہے اضافہ کیا کھلانیوں کے لیے اور باقعدہ طور پر یہ اب ایک بہتر کیونکہ ہم نے پچھلے پوگام میں بڑے ویلفر پالیسی کے حوالے سے ڈسکرس کی تھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کام ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ایک لاکھ روپے فیقس اضافہ ہونا سمجھتے ہیں کھلانیوں کے لیے کہ اچھا سائن ہے بہت اچھا سائن ہے پی سی بی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھا ہے اس موقع پہ جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں جو کہ اب جوب نہیں کرتے کچھ ایسے لوگ ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک لاکھ بڑھانے سے فائدہ تو ہوا اوویسلی لیکن انہوں نے کیٹیگریز وائز انہوں نے رکھا ہے دس سے ایک سے لے کر دس اور گیارہ سے لے کر بیس اور پچیس سے لے کر اسی طرح کیٹیگریز انہوں نے رکھی ایکزیکٹلی یہی کیٹیگریز رکھی گئی ہے لیکن اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں ریٹائر اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے کرکیٹر ہیں وہ ویسے ہی ماشاءاللہ سے بیس سال کے اگر گزشتہ کرکیٹرز کو دیکھ لیں وہ سارے ایسے ریچ ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس تو گاڑیاں بھی ہیں بنگلے بھی ہیں اور کئی جائدادیں ہیں تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو دینا چاہیے تھا جو ایک ایٹیگریز میں اگر یہ دیتے ان کو جو بیچارے بہت برے حالات ہیں اور جو بھی جو بلیس ہو چکے ہیں ڈومیسٹر کرکٹ سے ان کا اگر زیادہ خیال رکھتے تو وہ زیادہ بہتر تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے دپارٹمنٹس بند ہوئے ہیں جتنے کرکیٹر دپارٹمنٹس میں کام کرتے تھے آج وہ بائیکیاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں رکشہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اگر ان پر تھوڑی سی توجہ دیں تو میرے خیال میں وہ بھی ان کے بہت کارامت ثابت ہو سکتے ہیں وہ کھلاڑی بھی دوسری بات یہ ہے کہ انڈر نائنٹین کا انہوں نے پی سی بی نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے بڑا اچھا ٹورنامیٹ کروانا شروع کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے ٹورنامیٹ جو ہے شاید ہی کبھی بلکل شاید ہی کبھی ہوں کیونکہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہے بڑا بہترین پلان ہے یہ جعفر صاحب ہے سمجھتے ہیں کہ ایسے پلان تو شاید ہی کسی کرکٹ بورٹ کے چیرمن نے سامنے رکھے ہوں بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے پلان کوئی کرکٹ بورٹ نہیں رکھتا جس طرح کے یہ پلان بناتے ہیں کچھ عجیب و غریب پلان ہوتا ہے ان کے آپ یہ دیکھیں کہ میچ صبح ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا اس کے بعد بارہ بجے سے لے کے آپ کے پاس جو چار بجے تک ہے وہ گیپ ہیں تین گھنٹے کا گیپ یعنی تین گھنٹے بچوں کو آرام بھی دیا گیا انڈر نائنٹین پلیئرز کو تاکے وہ کھیلیں صبح سے اور اس کے بعد تین گھنٹے آرام کر رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ شام تک گراؤن میں رہے ہیں چار بجے دوبارہ میچ شروع ہوگا جو ساڑھے چھے بجے ختم ہوگا تو یہ میری سمجھ بنی آیا ہے کہ تین گھنٹے کا آپ نے جو بریک دیا یہ کسی جس کا بریک دیا ہے اویسلی آپ کرکٹرز ہیں وہ ایک منٹل لیول ہوتا ہے ان کا کھلاڑی جب انوال ہوتا ہے میچ کے دوران تو بڑی پلیننگ کر کے کھیل رہے ہوتا ہے تو وہ سارا جو ہے نا وہ تین گھنٹے میں آپ کا پورا جو ایک سینیریو ہے نا وہ تھوڑا سے ٹھپ ہوگے رہے جائے گا آپ نہیں سمجھتے کہ میرا خیال میں تین گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں گیپ کے لیے تین گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس طرح پالیسی کی بات کر رہے ہیں اگر اتنے ہی پیسے دوبارہ ہاکی میں آ جائیں رانہ صاحب ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہاکی پھر ہماری اوپر کی طرف جائے گی ہاں بالکل جیسے ابھی جعفر صاحب نے بہت کی بڑی اچھی بات کی اور یہی سینیریو اگر ہاکی کے ساتھ بڑھتا جائے تو انشاءاللہ ہاکی دن دھگنی رات چھوگنی ترقی کرے گی اور ہاکی کا کھویا وہ مقام انشاءاللہ ضرور واپس آ جائے گا انشاءاللہ اس کی کھویا وہ مقام کیلئے تو ہم کافی عرصے سے محنت کر رہے ہیں سر لیکن اب تو کھویا وہ مقام بہت دور ہم سے دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ہاں دیکھیں ہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی ایک گراس روڈ لیول سے کام کر رہی ہے اور انڈر تھرٹین انڈر ففٹین بچوں کو انگیج کر رہی ہے تو اس کے لیے یہاں سے شروع کرنا اور انٹر سکول ہمارے چار ٹورنمنٹ ہم نے کروائی ہیں بھی پانچویں انشاءاللہ آگست سپٹمبر میں انشاءاللہ ہم کروانا چاہ رہے ہیں تو جب ہم گراس روڈ سے شروع کریں گے تو بچے یہیں سے اوپر آئیں گے سر کیسے آئیں گے اگر ہم دیکھیں ابھی تھوڑے عرصے کی پہلے کی بات اگر ہم کرنے سوائے کے چے اور سگیر ہاکی ایک ایک ایڈمی کے علاوہ کسی گرانڈ پر جو یہ ہاکی ہوتی بھی دکھائی نہیں تھی چاہے وہ اسلاح الدین ہاکی ایک ایڈمی ہو افتخار سید گرانڈ ہو یا یو بیل اسپورٹس کمپلیکس ہو تو کہیں پر بھی تو ہاکی ہوئی نہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جو ہاکی اچھی ہو جائے گی ہاں اس میں آل سگیر کا بھی بڑا کردار ہے اور کراچی ہاکی اسویشن ایک بہت بڑا نام بن گیا ہے کیونکہ پاکستان پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہاکی کی جو ترقی دیکھینے میں آئی ہے وہ کراچی ہاکی اسویشن کے اس میں آئی ہے اور اس کے لیے جیسے ابھی آپ نے سلاودین اکیڈمی کا بھی کہا اور ابھی آپ نے صحیح افتخار صاحب کا بھی کہا تو وہاں بھی اکیڈمی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے لیکن وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا ٹورنیمنٹس ہونے چاہیے تھے اور ٹورنیمنٹس بھی بڑے بڑے ٹورنیمنٹس ہونے چاہیے تھے وہ ہونی رہے وہ بڑے ٹورنیمنٹس صرف ایک ہی گراؤن تک محدود رہ گئے ہیں وہ کی اچھے ہونے ہم بھی کی اچھے میں ہی کر رہا ہوتے ہیں ٹورنیمنٹ اور اور لوگوں کو بھی سامنے آنے جیسے میں میں آرمی اور فضائیہ اور بہریہ یہ بھی ایک بہت بڑا ٹورنیمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں کروانا چاہ رہے ہیں تو ہونکی کا تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ فضا چل پڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے پاکستان کے اندر یہ لہر دوڑے گی اور ہاکی دوبارہ زندہ ہوگی دوبارہ زندہ ہوگی ہاکی کس طرح زندہ ہوگی جعفر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جعفر صاحب ایش اکپ کے حوالے سے آج پریکٹس میچ کھیلا گیا پاکستان اور کوریا کے درمیان کوریا نے پاکستان کو دو ایک سے شکست دی تو سمجھتے ہیں کہ جو تیاری ہم لے کر گئے ہیں یہاں سے جس کی سنگ کی تیاری کی تھی ہم نے کافی عرصہ تربیتی کیمپ یہاں پر لاہور میں جاری رہا اور اس کے بعد ہم نے آج پریکٹس میچ میں کھیلا جس میں ہمیں دو ایک سے شکست ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ اس ٹورنیمنٹ سے جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ یورپ سے ہمیں بہت زیادہ ٹور سے فائدہ ہوگا اور اس ٹورنیمنٹ میں بہت زیادہ ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس ٹورنیمنٹ میں اچھی کارکردی دکھائیں گے گوئے کہ ابھی ٹورنیمنٹ سٹارڈ نہیں ہوا ہے پریکٹس میچ کھیلے جا رہے تو سمجھتے ہیں وہاں سے تو ہم جاج پرطال کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے عرصے ٹریننگ رہی پاکستان میں اور ایک مین جو ہے وہ سکھاتے بھی رہے بہت اچھی باتیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کوریا سے آج شکست ہوئی ہے وہ سنیروی کیا تھا کیونکہ پریکٹس میچ تھا پریکٹس میچ میں چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں شکست ہوئی ہے لیکن آپ کا ٹارگٹ کیا ہے پہلا میچ یہ آپ کا انڈیا کے ساتھ ہے تو آپ نے صرف اور صرف میچ نہیں کھیلنا آپ نے جنون کے ساتھ جانا ہے اس گراؤنڈ میں آپ نے ایک پورے ملک کو جو ہے نا لے کے چلنا ہے اپنے گراؤنڈ میں صرف اور صرف اس میچ کے لیے تو یہ ایک بڑا ایک ٹاکرے کا بہترین ٹاکرہ ہوگا لیکن اس میں تھوڑا سے لوپ پولز ہیں اگر فیڈرشن کی جانب سے یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے کوچ کے ساتھ اسسٹنٹ کوچ رکھا سمیر حسین کو سمیر حسین کو آپ نے رکھا کافی آپ نے ٹریننگ کروائے تین مہینے سے ٹریننگ کروا رہے ہیں وہ ہر جگہ آپ جب یورپ گئے تو اس ٹائم بھی آپ سمیر کو لے کے نہیں گئے اب آپ ایشن ٹور پہ گئے ہیں آپ پھر اس کو ڈراؤپ کر کے چلے گئے مطلب ڈراؤپ کرنے کا مقصد میں سمجھ میں نہیں آیا یا تو پھر وہ رکھے نہیں یا تو رکھے نہیں آپ نے اسسٹنٹ کوچ رکھا ہے اٹس میں ان کے آپ نے کسی وجہ سے رکھا ہے نا آپ کو دو ہزار دس میں ایشن کپ میں کون لے کر گیا تھا یہی تھے نا سمیر حسین ان کی نولیج ہے ان کے حوکی پہ گرپ ہے بہت اچھی مطلب ان کو اگر یہ کہیں کہ کوچنگ میں اچھی کوچنگ کر رہا ہے تو ان میں سمیر حسین کا نام نمبر ون آتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنا انہوں نے کام کیا جتنی محنت کی اب وہ ساری دھری کے دھری رہے گئے آپ میں کہتا ہوں ڈیجیٹل زمانہ ہے بہت آگے چلی گئی ہے اس کے لئے آپ لودھی صاحب ویڈیو آنیلسٹ ہیں لودھی صاحب کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں 18-20 سال سے لودھی صاحب ٹیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کوئی بندہ ہی چینج نہیں ہوتا کوئی پلیننگ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کسی پلیننگ کے تحت جا رہے ہیں تو ہر چیز کو دیکھیں نا کہ کس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے آپ ذرہ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا کا خامی کیا ہے انڈیا سے پہلا میچے نا ہمارا ان کی خامیاں کیا ہیں کسی کھلاڑی کو پتا ہوگی یہ سارا کام ویڈیو آنیلسٹ کا ہے کہ وہ دوسرے حریف کھلاڑیوں کے خامیاں نکال کے اپنے پلیئرز کو بتا ہے پندرہ سترہ سال سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ اب کیا کام کر کے ویڈیو آنیلسٹ کے طور پر جو ہے سامنے رکھیں گے صرف ویڈیو آنیلسٹ نے یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جو سٹاف ہوتا ہے کوچنگ سٹاف وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ایک ایک رول ادا کرتا ہے ہر کھلاڑی کے ساتھ آپ ساری چیزیں دیکھ لیں جتنے ہم اتنے عرصے سے بیک فوٹ میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تبدیل ہی نہیں کرتے ہم انہی چہرے کو لے کر آتے ہیں وہی چہرے کھڑے رہتے ہیں ہمارے قومی ٹیم کے ساتھ جہاں ٹور ہوتے ہیں وہی ٹور پر جاتے ہیں آپ کو دیکھیں نوجوان لوگوں کو لے کر آئیں آپ نوجوانوں کو اب زمانہ کیا ہے نوجوان ہی ہمارا مستقبل ہیں ان کو لے کر آئیں کہ ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے وہ تو آپ تو دیکھیں یہ جتنے لوگ تھے یہ کمپیٹر سے نہیں تھے آج کل کی جو جنریشن آ رہی ہے وہ جدید ہاکی بھی ہو گئی ہے رانا صاحب سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے رانا صاحب کیا کہیں گے آپ تو ہاکی بہت زیادہ جدید ہو گئی ہے سمجھتے ہیں کہ اب کمپیٹرز کا دور ہے تو ایسے میں ہم ویڈیو انیلیسٹ جس طرح ذکر کر رہے تھے سترہ اٹھارہ سال سے وہ ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں لیکن کوئی کار کرتے کی سفر ہی وہاں ویڈیو انیلیسٹ کی نظر آ رہی ہے پھر سمیر حسین کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے جعفر صاحب کے اسسسنٹ کوچ کے طور پر وہ باقادہ طور پر جو ہے تربیتی کیمپ پہ رہے دو سے تین ماہ تو اور جب ٹور کا موقع آیا تو انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا تو سمجھتے ہیں یہ بھی تو ہماری ہاکی کے لیے جو ہے نائلی دکھائی دیتی ہے منیجمنٹ کی یہ منوپولی لگ رہی ہے لیکن سمیر حسین ایک مجھے وے ہاکی پلیئر ہے اور ان کے دور کے اندر انہوں نے جو ٹریننگ کی ہے وہ بڑی اچھی ٹریننگ کی ہے اور ابھی ان کو اسسسنٹ کوچ کے طور پر جو اپائن کیا ہے ابھی جو جعفر صاحب بتا رہے ہیں بڑی اچھی بار کہ اسسسنٹ کوچ نومینیٹ کیا ہے اور بلکہ وہ کام کر رہے ہیں اور پھر جب ٹورز پہ جا رہی ہے ٹیم تو اس کو یورپ کے ٹور پہ گئے وہاں لے گا نہیں لے گئے پھر ابھی آپ ایشیا کپ کھلنے جا رہے ہیں وہاں اور ایشیا کپ بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے اور وہاں پہ ان کی بہت کمی محسوس بھی ہوگی اور پاکستان کی جو اب جا کے چکے ہاکی ابھی آپ انہیں بتایا کہ بہت تیز ہوگی ہے پہلے ہاکی کا پلیئر بارہ پندرہ سال تک ہاکی پہ اس کی اجارہ داری تھی لیکن ابھی چار پانچ سال کے بعد جو ہے اس کو اس کا سٹیمنال لوس ہو جاتا ہے یہ طرح دیکھیں نا ابھی فائی وی سائیڈ ہاکی ٹورنمنٹ منقید ہو رہا ہے منقید ہو رہا ہے اور یہ تاکہ جدید ہو رہے گیا اور کم وقت کے اندر تاکہ ہاکی یا کوئی بھی گیم ہو کم وقت کے اندر وہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے پاکستان کی فیڈریشن کو بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی اور اس کے لیے کسی اس سے بالادر ہو کے کام کرنا پڑے گا اور بڑے بولڈ ڈسیئن لینے پڑیں گے کہ اس میں تاکہ پاکستان کا نام دوبارہ زندہ ہو ہوکی میں دوبارہ زندہ ہو ہوکی میں جعفر صاحب ہے جس طرح یہ ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے گرانٹس کے حوالے سے جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہر ڈسٹک کے اندر کم از کم جو ہے پانچ آسٹروٹرف موجود ہوں پہلے تو یہ بتا دیں کہ گرانٹس اگر ہوں گے تو آسٹروٹرف لگے گا نا سر دیکھیں پلئئرز ہوں گے تو آسٹروٹرف لگائی جائے گی دیکھیں پلئئرز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلئئرز نہیں ہیں آج تک نہیں ہیں لیکن یہ ہوکی فیڈرشن نے پرسو سے اقدام کر رہی ہے پرسو بائیس تاریخ اور تئیس تاریخ سے یہ اقدام کر رہی ہے کہ صبح سندھ اور صبح بلوچستان میں ٹرائلز کا انعقاد کر رہی ہے تو یہ ایک خوشائن قدم ہے کہ ایک اچھا کام کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ٹرائلز جو لے رہے ہیں مقصد کیا ہے اور اس موقع پہ کیا مقصد ہے اس شدید گرمی میں کیا مقصد ہے یہ مقصد سمجھ میں نہیں آیا ان کو چاہیے تھا جس طرح پہلے سے انٹر ڈسٹرک کرواتے کوئی ایسا ٹورنمنٹ کرواتے ایک ماحول بناتے تاکہ پلئئرز آتے ابھی تو امتحانات چل رہے ہیں بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں اور ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سے کم عمر کے بچے آئیں گے ہمارے پاس یہ کیسے آ سکتے ہیں سے بیٹھ کے کوئی مشورہ کر کے کلینڈر والی بات آگئی کلینڈر میں تو یہ ہے ہی نہیں فیڈرشن کا تو یہ اقدام ہے ہی نہیں کلینڈر میں ان کے تو ٹورنمنٹس ہیں یہ تو ٹرائلز ہیں ٹرائلز کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں کیا آگے کرنے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں معلوم کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اچھا کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے پلیننگ ہوتی ہے پلیننگ کر کے آپ جو ہے نا اس چیز کو میدان میں اتارا جاتا ہے اب لڑکوں کو نہیں معلوم کس کے ٹرائلز ہوں گے کون سے کلپس کے ہوں گے آپ کراچی میں سندھ میں کتنے کلپس ہیں صرف نام کے کلپس ہیں کوئی کھلاڑی نہیں ہے ہم یہاں پہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں ایک گراؤنڈ پہ کام ہونے سے ایک گراؤنڈ پہ کھیننے سے کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے کلپس وہاں پہ آ جاتے ہیں صرف گنتی کے دو تین کلپس ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہے ہی نہیں جس طرح رانہ صاحب بتا رہے ہیں کہ انسٹیٹوٹ بہت کام کر رہے ہیں جاوید صاحب اور ان کی ٹیم جنب بہت اچھا کام کر رہی ہے مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں اپنی اکیڈیمی کو رن کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کیا ان کا بھی ریزلٹ نہیں آ رہا کیونکہ ان کو بھی ریزلٹ آنے میں ٹائم لگے گئی ہے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں ابھی مقصد یہ ہے کہ جتنے ہوکی پلیئرز ہیں اس ٹائم وہ سارے کراچی میں میں بات کر رہا ہوں کراچی کے جتنے ہوکی پلیئرز ہیں وہ سارے تقریباً ان کا سٹیمنا ختم ہو چکا ہے آپ کا پتہ یہاں پہ بھاگ دوڑ اتنی ہوتی ہے کراچی میں خاص طور پہ تو جنی لگتا ہے کہ کوئی ایسا ٹیلنٹ اب یہاں سے کراچی سے نکل کر آیا گیا ایک ہی ٹیلنٹ آیا تھا وہ جو ٹیم میں لے کے گئے ہیں وہ بھی فائیوہ سائیڈ میں شازیب آپ کو معلوم ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ کس طرح ٹیلنٹ نکالیں گے آپ صبح سندھ سے کس طرح نکالیں گے آپ کراچی سے کس طرح آپ یہ کام کریں گے رانہ صاحب ایک وقت تھا کہ کراچی سے بے شمار ہے جو ہاکی کے پلیئرن نکلتے ہیں اور اب بھی سب سے زیادہ جو اولمپین ہیں کراچی سے تو جعفر صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ ٹیلنٹ کس طرح نکلے گا ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر ہاکی ٹورنمنٹ بھی منقض نہیں ہوتی انٹر سکول انٹر یونیورسٹی ٹورنمنٹ منقض بہت کم ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول پر تو تھوڑی سی ہاکی ہو جاتی ہے لیکن انٹر سکول اور انٹر کالیجز ٹورنمنٹ منقض نہیں ہوتے اس پہ کیا گئیں گے ہاں ہم نے چار انٹر سکول تو کروا لیے ہیں پانچ میں کروانا جا رہے ہیں انشاءاللہ سیر آپ نے چار کون سے گرانڈز پہ کروائے ہیں کچے میں کروائے ہم نے پلیئرز پلیئرز تو سامنی نہیں آئے سر پلیئرز پلیئرز نکلنا ٹورنمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے چلیں آپ دس پلیئر ہی نکال لیں دیکھیں انٹر سکول جو بچہ جب میٹر کے بعد جب آگے چلا جاتا ہے تو اس کی پھر سوچ بچار چینڈ ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہاکی کو ہی اپنا اوڑنا بچھونا کر لے بلکہ وہ اور گیمز کی طرح بھی متوجہ کیونکہ یہاں پہ اب یہ آپ نے جو بات کی کراچی کے ہی تو پہلے جب بھی ٹیم اترتی تھی پاکستان کی قومی ٹیم اس میں چار پانچ پلیئر کراچی کے ہوتے تھے اور کراچی کے بہت بڑا حصہ ہوتا تھا پاکستان کی قومی ٹیم کے اندر لیکن اب چونکہ کراچی کے اندر سب سے زیارہ ڈپارٹ یعنی چوبیس پچیس ڈپارٹ ہوتے تھے کراچی میں اور جوبز بہت زیادہ تھی تو جیسی بچہ گروہنڈ میں اترتا تھا ابھی بینک نیشہ بینک اور پی آئی اے اور کے انسی اے اور کے پی ٹی یہ اونڈ کر لیتی تھی لیکن یہ سارے سارے ڈپارٹ نے کرکٹ تو ان کے اندر موجود ہے ہر ڈپارٹ میں لیکن ہوکی نہیں ہے اب تک کرکٹ بھی ساری بند ہوئی سارے ڈپارٹ پر سارے کارکٹ بھی بند ہوگئے وابدہ بھی رہ جا تھا وہ بھی اور پی آئی اے رہ جا تھا وہ بھی ختم کر دیا لیکن اگر یہ ڈپارٹ دوبارہ کھول لیے جائیں ہم نے عمران خان صاحب سے کی حکومت تھی چونکہ وہ سپورٹس مین بھی تھے تو ہم نے ان سے رکیس بھی کی علی زیادی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تو انہیں نے بھی ارادہ تو کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ ضرور اقدام کریں گے تو لیکن نہ ہونے کے برابر حکومت تو ان کی ختم ہو گئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سی جو ہے کوشش کرتی ضرور دکھائی دے رہی ہے گراؤنڈز کی حالی کے لیے ہم نے دیکھا کہ مختلف گراؤنڈز کا مرتضی واپ صاحب بھی دورہ کرتے نظر آ رہے ہیں سعید غنی صاحب بھی دورہ کرتے نظر آ رہے ہیں وہاں کی جو گراؤنڈ کی منیجمنٹ ہے ان سے بھی بات چیت ان کی ہو رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئی گی اس میں ہاں اب چونکہ موجودہ گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدام کیے ہیں اور بہت سارے گراؤنڈ آن کیے ہیں جو جن پر قبضہ ہویا ہوا تھا انہوں نے وہ قبضہ بھی ختم کروایا اب وہ وہاں پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ انشاءاللہ یہ گراؤنڈ آباد ہو جائیں اور پاکستان ہاکی کے اندر پیچھے رہ رہے گا تو یہ نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی اچھے رانہ صاحب پاکستان انسٹیٹوٹ آف ہاکی کے آپ چیئر پرسن ہے تو پورے پاکستان کے اندر آپ لوگ کتنا ہاکی کے لیے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں سوائے سندھ کے علاوہ آپ دیگر شہروں کے اندر بھی کام کر رہے ہیں ہماری سب سے زیادہ اکیڈمی پنجاب میں ہے پنجاب میں ہماری دس اکیڈمی ہے اس میں ہمارا ایک بچہ بھی حالی میں پاکستان قومی ٹیم میں بھی آیا ہے under 90 بھی ہے پاکستان کے کیم بھی اٹینڈ کی ہے اور پنجاب میں دس اکیڈمی ہماری رن کر رہی ہیں اور سندھ کے اندر بھی ہماری اکیڈمیز ہیں تو اس کے لیے ہم نے کراچی میں ہے تو باقی جگہ پہ آسٹر ٹرف جیسے نہیں ہیں تو وہاں پہ ذرا مشکل ہو رہا ہے اور پنجاب میں تو ہمارا گوجرہ سمندری فیصل آباد اور چیچا وطنی میہ چننو یہاں پہ سب جگہ ہماری اکیڈمی سچا نانا صاحب وہاں پلیر آسانی سے آپ کے پاس نکل کر آ جاتے ہیں یا کراچی سندھ کے اندر نہیں پنجاب میں آسانی سے کیونکہ پنجاب کی آبادی بہت زیادہ ہے اور آبادی کے آسانی سے وہاں پہ رجحان ہے ہاکی کا اور ہاکی میں وہاں پہ عزت ملتی ہے میں نہیں جانتا چونکہ میں پنجاب کا دورہ کئی دفعہ کر چکا ہوں اور جتنی ہاکی کو عزت دیتے ہیں اتنی کرکڑ کو شاید نہ دیتے ہوں مجھے لگ رہا ہے تو وہاں پہ بڑا اچھا پاکستان دنیا کی پہلی تاریخ دنیا میں پہلے واحد پاکستان اسٹر ہوکی ہے جنہیں کووڈ پہ اپنے گھر کے اندر ہی بچوں کو ہم نے ویڈیو ٹیس کے آن لائن ہم نے ہوکی ٹورنامیٹ کروایا اس میں چاروں صبحوں نے پانچوں صبحوں سے نمائندگی ہوئی لیکن چار صبح بلوچستان میں نہیں ہمارا کوئی ہوا آیا لیکن باقی جگہ پہ ہم نے وہ کیا اور اس سے ہم نے آخری ٹاپ ٹین ہم نے بچوں کو انعامات بھی دیئے اچھا انعامات بھی دیئے جعفر صاحب جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ آن لائن ہاکی کوویٹ کے میں انہوں نے کروائی اور اس میں پلیئرز بھی بہت سے نکلے انعامات بھی دیئے تو سمجھتے ہیں کہ جو چیز گراؤنڈز کے اندر ہو سکتی ہے وہ ویڈیو کے اندر کس طرح ہوگی دیکھیں آن لائن ہاکی کروائی آج کل آن لائن گیمز بھی تو چلتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل بھی تو چلتے ہیں وہ بھی آن لائن گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اچھی بات ہے ہاکی کرکٹ فوٹبال گولف یہ سب آن لائن چل رہا ہوتا ہے آج کل اگر آپ ایک جگہ پہ متحد رکھ کے ان کو بتائے کہ ہوکی ہے کیا کیونکہ آپ کہیں سے بھی کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں اب یہ بچوں کے اوپر تھا انہوں نے کیا لن کیا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوویٹ کی دنوں میں جو عمل کیا بہت اچھی بات ہے بہت اچھا تھا لیکن اوورال اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح بات کی رانہ صاحب نے کہ ان کے پورے پاکستان میں خاص طرح پر پنجاب میں اتنے اکیڈمیز ہیں اتنے پلئیرز ہیں اور آج سے نہیں پانچ چھ سال سے یہ کام کر رہے ہیں اس پہ لیکن آج میں میں اگر قومی ٹیم کے بات کروں یا جونئر ٹیم کے بات کروں اس میں عمر بھٹا جن کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا بہت سینئر کھلاڑی ہیں آج بھی وہی کھیل رہے ہیں تو کہاں ہے وہ کھلاڑی کہاں کیوں نہیں آرہے ایسے کھلاڑی جو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہماری نئی جنریشن آرہی ہے یہ ہمارے نوجوان کھلاڑی آرہے ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں وہ دکھائی نہیں دے ہمارے پاس تو ہاکی ختم ہو گئے ہم نے انٹر اسکول پر توجہ نہیں دی انٹر کالیج پر توجہ نہیں دی یونیورسٹی پر توجہ نہیں دی تو ہاکی تو ہاکی تو ہمارے پاس کہاں بچے گی اب ہمارے پاس جو ایکیڈمی ہے وہ ختم ہو گئی اگر ایکیڈمی جو موجود ہے وہاں اولمپیان آ کر سکانے کو تیار نہیں ہے کھلاڑیوں کو دیکھیں لیک آف پلاننگ اگر آپ کی فیڈرشن کے پلاننگ اچھی ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی آج بھی زندہ ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے ابھی تک جو ہے بے ساکیوں پر چل رہی ہے لیکن مری نہیں ہے زندہ ہو سکتی ہے اگر ایک مثال کرنے کے لئے بڑی محنت کیے اور جس طرح انہوں نے اپنے ریجن میں جا کے ہوکی کو پرموٹ کیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کا ایک طریقے کار بلکل ہی ڈیفرنٹ تھا انہوں نے کہاں سے سیکھا کس کو ایڈاپٹ کیا مجھے نہیں معلوم ہو سکتے جرمینی کو کیا ہو سکتے آسٹریلیا کو کیا لیکن ہم کسی کو ایڈاپٹ نہیں نہیں کرتے ہیں ہم کسی سے سیکھتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں ہم ہی پنے خان ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں وہ ساڑی توسی چھوٹو ہم کر لیں گے بھائی بہت ہمارے پاک خانے تو صرف ہم ہی گول کر رہی ہیں سارے پہلوان ہم خود ہی ہم گراتے ہیں بلکل یہ ہماری علمیہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو بڑا پن محسوس کرتے ہیں دوسروں کے سارا نہیں لیتے اگر اچھے پلئیئرز بننا ہے تو یقینا اور اچھے علمپیان یا اچھے کھلاڑی بننا ہے تو یقینا اس کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی گی اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے بلکل وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ہاکی کے حوالے سے اب تھوڑی سے بات رانہ صاحب سے مزید کر لیں رانہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو علمپیانس اور کھلاڑی جو گزر چکے ہیں کوئی ایسا انسٹیٹوٹ جس طرح آپ انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں ہاکی کے لئے تو کوئی ایسا اخدام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان ہاکی پیلئرز کے لئے کوئی ٹورنیمنٹ کوئی ان کی یاد جو ہے ایسے ٹورنیمنٹ منققت کرائے جائے جہاں پر پہچان رہے ان کی کی ہمیں یاد دلاتا رہے کہ یہ ٹورنیمنٹ ان کے نام پر ہوا علمپین زاکر حسین صاحب جب اللہ کو پیارے ہوئے تو ہم نے ان کے سالس صاحب کے لئے قرآن خانی بھی کروائی تھی اور ان کے لئے ہم نے بینفیٹ میچ بھی ایک انگیج کیا تھا لیکن بارش کی ویڈا سے نہ ہو پایا تو اس میں ہمارے کچھے کے چیئرمنٹ گلف رات صاحب اور سارے وہاں پہ آئے تھے ہمارے پاس اور جہانگیر بٹ صاحب اور ہمارے مزر جبلپوری صاحب جو سپورٹس کے بہت بڑے اور بلکہ ہاکی کے بہت بڑے دل دادہ تھے ان کے انتقال پہ بھی ہم نے کروایا تھا بد قسمتی سے کوئی بھی علمپین ہمارے اس تازیتی پروگرام میں نہیں آیا تو ہم نے سب کو انگیج کیا تھا تو کوئی بھی نہیں آیا ہید بلن پارٹی میں ضرور سارے لوگ موجود ہو جاتے ہیں سارے علمپین ایسا لگتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کافی عرصے کے بعد ملے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی ملتے ہیں لیکن اگر ہاکی کی پرموٹ کی بات کی جائے تو سب الگ الگ نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے میں بہر بہر یہ کہہ رہا ہوں کہ سب علمپین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اگر کسی کا کل کو ان کا بھی ہوگا اب جیسے عبدالوحید صاحب کا انتقال ہوگا تو عبدالوحید صاحب سے کے لیے ہم نے یعنی جو عبدالوحید صاحب نو سپٹمبر انیس سو ساٹھ جو ہم نے روم علمپک جیتا تھا تو ہم نے کوشش کی تھی کہ نو سپٹمبر کو نیشنل ہاکی ڈے منایا جائے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے لیے تین پروگرام بھی کیے اب وہی سب ہمارے چیف گیس بھی رہے تو ہم نے ان کے گھر پہ جا کے نو سپٹمبر کو ابھی حالی میں کیک بھی کاٹا تھا تو چونکہ رمضان شیف تھا تو ان کے وہ ہی اور ان کے جب انتقال ہوا تو ان کے لیے ہم نے بینیفیٹ میچ بھی رکھا تھا تو بدکسمتی سے حالات کچھ کوورٹ کی ویڈا سے نہ کر پائے لیکن کوئی بھی علمپین جو ہے ان کے ہم نے جو تازیدی دعایاں کیا تھا اس میں کوئی بھی علمپین علمپین شامل نہیں ہوا سوائے ہمارے کراچی ہورکی سیسیشن کے چیئرمن گلف راز سب جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں تو ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا ایسا شخص نہیں تھا بڑا علمیہ ہیں جعفر صاحب جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ کوئی بھی ان کی تازیدی پرغام میں نہیں رہا جس طرح میچس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اید ملن پارٹی یا پھر کوئی دوسرے ایسے ایونٹس جہاں پر چارمنگ مل رہی ہو انہیں تو فوری طور پر وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایک دوسرے علمپین خوشی خوشی ملتے دکھائی بھی دیتے ہیں ہاکی کی بیتری کے لیے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر ایک جگہ موجود نہیں ہے بات اپنے درست کی ہے شہزادہ مہین کیونکہ ایک پلیٹ فارم پر آنا تمام علمپینز کو اور لے کر آنا بڑا مشکل ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے چند عرصوں کی اگر بات کریں تو کوئی بھی علمپینز کسی کے ساتھ مخلص نہیں رہا ہر ایک نے اپنی اجارہ داری بنائی کہ اس کو اٹھانا ہے اس کو بٹھانا ہے اس کو ہٹانا ہے اس کو لٹانا ہے اس کو یہ کرنا ہے اس کو وہ کرنا ہے یہی چلتا رہا ہے جو میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے ہماری ہاکی آج اس انجام تک پہنچ چکی ہے پہلی بات ہو یہ اس کی بھیڑ سمجھتے ہیں کہ سمیر حسین بھی چاڑ چکے ہیں دیکھیں کراچی میں پلیئرز کو لیا نہیں جاتا ہے بلکہ جو کوچنگ سٹاف یہ جو بھی ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے تو ہم کراچی سے پلیئرز بھی نہیں نکال رہے ایون یہ کہ جو یہاں سے جاتا ہے کومیٹ ٹیم میں اس کو نکال دیا جاتا ہے تو ایک تو مسئلہ یہ ہے یہ تو رہے گا یہ کب تک رہے گا اس کے لیے جو ہے نا کوئی ایسے پلیننگ کرنی چاہیے خاص طور پر یہاں آپ کو پتہ ہے نامور اولمپینس ہیں اسلاح الدین سمی اللہ آپ کا سحیل عباس آپ کا حنیف خان اتنے بڑے بڑے نام اور جتنے ہیں میں نام بھولو سلم شہروانی وغیرہ ناصر بھائی وغیرہ اتنے بڑے بڑے نام کراچی کے ہیں ان کو اگر ایک جگہ پہ یہ اکھٹے ہو کے صرف ایک آواز بھی بلند کر دینا تو میرے خان میں یہ جتنے انتظامی آنے جتنے فیڈرشن ہیں یہ سب بھیل جائے لیکن کیا ایک جگہ پہ آتے نہیں ہیں ایک جگہ پہ اکھٹے نہیں ہوتے ہاں آپ نے صحیح کہا کہ کھانے پینے آ جاتے ہیں لیکن کھانے پینے ایک غلط لفظ ہے لیکن میں یہ کہوں گا اید ملند پارٹی کے طور پر موجود تھے ہم نے کھانے پینے کا ذکر نہیں کیا اید ملند پارٹی ہو رہی تھی اس تقریب میں وہ ضرور موجود تھے سب دیکھیں تقریب اید ملند پارٹی کی ہو یا کوئی بھی تقریب ہو اس میں آ جاتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ لانا بلانا اسلاح بھائی نے بلایا ایک ایک کو فون کر کے بلایا ٹھیک ہے فون کر کے بلایا تو کیوں نہیں آئیں گے اسی طریقے سے کہ اگر آپ کسی اچھے کام کے لیے اچھے کاؤس کے لیے پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے اگر آپ کسی کو کال کر کے بلائیں گے کیا وہ نہیں آئے گا ضرور آئے گا آپ ایک دفعہ بلا کے دو دیکھیں آپ اید ملند پارٹی میں بلا لیتے ہیں آپ کسی اچھے کام کے لیے پاکستان کے سربلندی کے لیے نہیں بلاتے آپ نے وہاں دیکھا اسی اید ملند پارٹی کے آپ جس کی ذکر کر رہے ہیں میں بتا دوں آپ کو کہ وہاں پہ ایک کلب بھی کھیل رہا تھا صغیر کلب کے بچیاں بھی کھیل رہے تھے اور ان کی فیملیز بھی آئے ہوئے تھیں آپ نے صرف اولمپینز کو اس ایریا میں آنے دیا صحافیوں کو اس ایریا میں آنے دیا کیا وہ بچے نہیں تھے آپ ان کو بھی بلاتے چاہے پھلا دیتے ہیں وہ ہمارے ہیروز تھے اگر وہ ان کے ساتھ مستقبل کی ہیروز ہیں اب آپ خواتین پہ اتنا کام کر رہے ہیں تو یقین ہے فائدہ مند ثابت ہوتا ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے میں کیا بتاؤں شہزادہ مہین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کے فیملیز لیڈیز ان کی والدہ وغیرہ بچیوں کی وہ جب گئی ہیں ادھر سے ان کو نکال دیا گیا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس طرح کی جب واقعات ہوں گے جو بھی کرنے گئے تھے چائے پینے گئی تھی آپ پلا دیتے ہیں اید ملن پارٹی تھی نا ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں یہ اسلاح بھائی اور ان کی پوری جو منیجمنٹ تھی وہاں بیٹھی ہوئی ان کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ نے دس سمو سے رکھے ہوئے تھے ایک ایک سمو سے سب کو دے دیتے ہیں کیا جاتا اس میں کیا ہوتا آپ کا اکردار بڑھتا آپ کا ایک ردوہ بڑھتا لوگوں کی نظر میں کھلاریوں کی نظر میں کہ آپ نے سب کو شامل کیا اب آپ نے چند لوگوں کے لیے اید ملن پارٹی کی اور باقیوں کو آپ نے جو گراؤن میں موجود ہیں جو محنت کر رہے ہیں جو پسینہ نکال رہے ہیں اتنی شدید گرمی میں ان کو باہر کر دیا ان کو باہر جال دیا رانا صاحب ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہاکی کی بہتری کیلئے کام ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مختلف ایک ایڈمیز کی جانب سے انٹر کلب ہے پہلا چیف آف آرمی سٹاف ہے جو ہے انٹر کلب اور انٹر ڈسٹک ہاکی ٹورنمنٹ بھی کھیلا جا رہا ہے مختلف کلبس کی ٹیمیں بھی اس میں شرکت کر رہی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا اقدام ہے یہ یہ پاک آرمی کا بہت بہت اچھا اقدام ہے کہ پاک آرمی ہمارے ہاکی کے پلئیرز کو انگیج کیے ہوئے تو ابھی انٹر کلبس بھی ہو رہے ہیں اور انٹر ڈسٹک بھی ہو رہے ہیں سلاودن اکیڈمی میں بھی ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھا سائن ہے اور اسی طرح سے مختلف ڈپارڈ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح کے پروگرام آرگنائز کریں اور فیڈریشن جو ہے اس پہ نظر رکھے اور ان بچوں پہ اور جو ابھی جو کھیل رہے ہیں ان پہ نظر رکھے اور میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے فیڈریشن کی طور پہ چونکہ ہم تو انٹر سکول کر رہے ہیں ہم تو انٹر سکول کرواتے ہیں کوئی ہمارے کوئی ہمارا اپنا ذاتی کو گراؤنڈ نہیں ہمیں دیا گیا کہ چلو بھی یہ اتنی ان کی پارٹسپینڈ ہے ہاکی کے اندر ان کو کوئی گراؤنڈ دیا ہے جہاں ہم اپلیکیشن دیتے ہیں وہاں پہ ڈان کے طور پہ لوگ جو ہے مسالت ہو جاتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے تو ہم اگر انٹر سکول کر رہے ہیں تو یہ فیڈریشن کو یا کیچے کو بھی کرنے شروع کرنا چاہیے تو انٹر سکول سے ہی بچہ چونکہ سکول کے ساتھویں آٹھویں نویں کلاس کا بچہ ہی تو کھیلے کے دور آرمی چیف پہلا انٹر کلاب اور انٹر ڈسٹرک ٹورنمنٹ جاری ہے دیکھتے ہم کہ مختلف گراؤنڈز پہ یہ ٹورنمنٹ تو کھیلے جا رہے ہیں لیکن میڈیا وہاں کوریج کرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی کتائی ہے یا فیڈریشن کے لوگ یا اکیڈمیز والوں کی کتائی کہ وہ انہیں دعوت نامہ نہیں بھیجتے ہیں دیکھیں کافی عرصے بعد ایک بڑا ٹورنمنٹ جس کے نام پہ ہو رہا ہے پاکستان چیپ آف آرمی کے نام سے ہو رہا ہے آپ کو پروپر چینل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیڈریشن کی جو میڈیا سیل ہیں وہاں سے ایک انویٹیشن آنا چاہیے اس کے ثرو سارے کام ہونے چاہیے تھے ٹھیک ہے کہیں بھی پورے پاکستان میں ٹورنمنٹ کہیں بھی ہوتا ہے اور بڑے نام اور بڑا ٹورنمنٹ ہو تو اس کی اپریسیشن وغیرہ آپ کو جو ہے نا کیمپیننگ جو چلائی جاتی ہے وہ میڈیا سیل چلاتا ہے فیڈریشن کا میڈیا سیل چلاتا ہے لیکن چونکہ کراچی میں ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی میڈیا سیل ہے نہیں اور جو اکا دکا جو ہیدر حسین جو ارگنائزر ہمیں بلا لیتے ہیں تو انہی پہ کام چل جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ کراچی میں بھی میڈیا سیل ہونا چاہیے جو تھرو پراپر چینل اس چیز کو اس ایونٹ کو پرموشن دے سکے اس ایونٹ کی خاص خاص چیزیں بتا سکے میڈیا تک پہنچا سکے آج کیا ہو رہا ہے آپ اپنی پریس لیز بلاتے ہیں کون ہارا کون جیتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ سب آپ میرے اخبار والوں کو بھیج دیتے ہیں ٹی وی والے کہاں ہیں آپ نے کسی ٹی وی والے کو بلایا آپ نے کسی چینل پر یہ خبر چلائی کیونکہ ٹی وی سے ایک چیز ایکسپوز ہوتی ہے اچھی چیز ہو رہی ہے بڑے نام پر ٹورنمنٹ ہو رہا یقین ایکسپوز ہونی چاہیے اس چیز کو لیکن شاید یہ ہوتی بھی نظر نہیں آرہی اگر اس ٹیم اسے ایونٹ کو باقعدہ طور پر پراپر کیا جاتا لیکن پرپر تو چل رہا ہے ٹورنمنٹ تو پرپر چل رہا ہے آپ تو سیمی فائنل فائنل کھیلے جا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ٹورنمنٹ تو ہو گیا لیکن کس نے دیکھا جنگل میں مور نہ چاہے کس نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا اتنے بڑے نام پر ٹورنمنٹ ہوا کسی نے بھی نہیں دیکھا ایون ایک یہ میڈیا والوں نے نہیں دیکھا تو یہ خامی ہے نا یہ آپ کی میڈیا سیل کے خامی ہے کراچی میں اگر میڈیا سیل ہوتا بھی کراچی میں بھی میڈیا سیل ایک پاکستان ہاکی فیڈریشن کو قائم کرنا چاہیے تاکہ وہ پراپر طور پر کام نہیں کرنا چاہیے کوئی نمائندہ رکھ لیں بھائی بلکل ہے جس طرح حیدر حسین ہی ہے کہ سیکٹری کی طور پر جو کراچی ہاکی اے سیشن کے کام کر رہے اگر وہ ہی کوئی ریفر کر رہے بندہ حیدر حسین کے سر پر بہت سارے کام ہیں وہ صرف کیچے نہیں چلا رہے وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں بہت سارے ٹورنیمنٹس کروا رہے ہیں وہ سب کو انگیج رکھتے ہیں اور اپنے ایک کیچے ہاکی سٹیڈیم کو بھی چلانا آسان بات نہیں ہوتی دیکھیں ایک منیجمنٹ کا جو کام ہوتا ہے اس کو وہ کرنے دیں صحافت ہے ایک الگ چیز ہے آپ اس میں آپ حیدر حسین کا کیا تعلق ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اورگنائزر بہت اچھ ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کے جتنے لوگ ہیں ان کو انوالمنٹ کیسے ہوگی آپ کو پرموشن کیسے پتا چلے گا کہ آپ ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں اتنے بڑے نام کا آپ کو کروانا چاہیے تو آپ کسی ایک بندے کو ایسا رکھ لیتے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا اس کی پریس لیز بنانی آپ نے میڈیا والوں کو ہنڈل کرنا ہے آپ نے اس کی باقاعدہ طور پر پر پرموشن کرنی ہے رانا صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیس تاریخ کو جو ہے پاک آرمی سائیکل ریس منقیت کی جاری ہے جو مزار قائد سے سخی حسن تک جائے گی رانا صاحب کیا کہیں گے جس طرح پاک آرمی سپورٹس کیلئے اپنا کردار ادا کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ہاکی پہ بھی ایک ٹورنمنٹ چل رہا ہے ان کے نام پر اور اب سائیکل ریس منقیت کی جاری ہے اسی سے زائد جو سائیکلسٹ ہیں وہ اس ریس میں حصہ لیں گے تو سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم کردار آرمی جو ہے اسپورٹس کیلئے کر رہی ہے اصل میں جو موجودہ جو ملکی حالات ہیں اس میں جو سیاست سے بالتر ہو کے جو آرمی کردار ادا کر رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاستان ایک دوسرے کی پگڑیں اچھا رہے ہیں تو ہم نے پاک آرمی سائیکل ریس کا احتمام کیا ہے جو مزارے کیسے نورت ناظرہ باز سکھی حسن پہ جا کے اینڈ ہوگا اس میں ہمارے سائیکلسٹ آرمی کی بھی ہوں گے اور مختلف ڈپارڈ کے سائیکلسٹ ہیں اس میں موجود ہوں گے تو انشاءاللہ یہ پیس فل اعلان ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اچھا جیس طرح جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ پرموشن کے حوالے سے آپ نے اس ریس کی کوئی پرموشن کوئی اس قسم کی چیزیں کی ہیں کوئی میڈیا کو انویٹیشن دیئے اس ایونٹ کے حوالے سے تاکہ وہ میڈیا ہے اور اس چیز کو کور کریں ہم نے صحافی تنظیموں کو بھی ہم نے انگیج کیا اور اس میں میڈیا کو بھی ہم نے لیٹر لکھ دیئے ہیں تو انشاءاللہ مزارے قائد سے شروع ہوگی اور بہت اچھا انوارمنٹ ہوگا اور ہمارے جو law forces ایجنسیز ہیں پولیس پریفک پولیس ہے پولیس ہے آرمی ہے اور انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا کہ کوریڈور کو پیس فل بنایا تو انشاءاللہ اس سے ایک اچھا میسے یہ جائے گا کہ پاکستان کے اندر سپورٹس ختم نہیں ہوئی ہر محلے میں انشاءاللہ چاہے وہ کسی بھی طور پر ہو تو سپورٹ اچھا یہ جو ریس منقید ہو رہی ہے پاکستان سیکلینڈ فیڈریشن کی لیکن اس میں فیڈریشن بھی نے بھی اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے وہ بھی انگیج ہوئے انہیں کہ بہت اچھا اقدام ہے کہ پاک آرمی کے نام سے اگر ہو رہا ہے تو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے اور اس میں مختلف تنظیمیں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں اور ہمارے جو سائیکل سائیکلسٹ ایک جوب ہے کہ وہ بہت پساوہ طبقہ ہے وہ یا تو گدہ گاڑی چلانے والا ہے یا ٹھیلے والا ہے یا اس طرح کی جوبز والا کلاڑی ہے ان کو پرموٹ ضرور کرنا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہی بچے جب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آرمی یا نیوی یا دوسرے ڈپارڈ والے ان کو آن کریں گے تو انشاءاللہ ان کو جوبز بھی ملے گی اور پاکستان کا اس نام ایروشن جوبز کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کیا کیش انام آد بھی آپ دے رہے ہیں یا فیڈریشن آپ کو پیسے دے رہی ہے یا پاک آرمی کی طرف سے کوئی سپانسرشپ آپ کو ملی بھی ہے نہیں یہ ہم پرائیویٹ طور پر میں خود یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں کوئی سپانسر ہم نے پاک آرمی سے یا فیڈریشن سے نہیں لیا ہم کیش انام بھی دے رہے ہیں اور ان کو ٹروفیز بھی دے رہے ہیں اور ان کو سرٹیفیکیٹ بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ بچوں کو جو بھی دی جائے گی اچھے اس میں سن سے انٹریل سے بھی کوئی پلیئرز آ رہے ہیں آپ کے پاس انٹریلل سن سے تین بچے جو ہمیں اب تک جوائن کر چکے ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ لانپک میں بھی حصہ لے چکے ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور اس میں اس کا حصہ بنے گا اسے ریس کے اندر جو بھی ہمارے پاس جو لسٹ آئی اس میں اسی سے زائد ہے پلیئرز جو سیکلسٹ ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اس میں خواتین کتنی پلیئرز حصہ لے رہی ہیں اس میں تو جیسے آرمی کی خواتین ہیں اور مقتد ڈپارڈ کی خواتین ہیں وہ بھی ہیں اور ویسا تو اسی پچاسی بچوں کو اس میں حصہ لینے کی وہ دی اجازت دی تو انشاءاللہ اور بھی ڈپارڈ والے اب انگیج ہو رہے ہیں ابھی دو دن باقی ہیں تو بہت سارے ہمیں اچھا ڈپارڈ کی آپ بات کریں ڈپارڈ سے پلیئرز تو حصہ لے رہے ہیں جو شاکیا ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرائیوٹ طور پر ہو رہا تھا جو شاک سے جو ہے سیکلسٹ اپنا کردار ادا کرتے ہیں انہیں بھی آپ نے شامل کیا کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی انٹری موصول ہوئی ہے یہ تو ہے تو صرف جو شاک رکھنے والے ان کے لیے ہی ہے تو باقی اب ڈپارڈ والے بھی انگیج ہو گئے ہیں کہ بھی کیوں نہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے تو جو میں نے بھی بتایا جو ٹھےلے والا اور جو اس کا چھوٹے چھوٹا کاروبر کرنے والا وہ بچہ شوکین ہوتا ہے اس گیم کا تو ان کو بھی انگیج کیا تو اس میں ڈپارڈ بھی انگیج ہو گیا ڈپارڈ بھی انگیج ہو گیا جعفر صاحب کیا کہیں گے اس سیکلسٹ کے حوالے سے کہ پاک آرمی کے ایک اور اچھا اختام ہے کہ وہ اس قسم کے سیکلسٹ ریس منقعت کی جاری ہے ہم نے دیکھا یہ کافی عرصے کے بعد یہ ایسا موقع ہو رہا ہے کہ کراچی میں یہ ریس منقعت کی جاری ہے دیکھیں اس طرح کے نمائشی سائیکلنگ بہت زیادہ ہو چکی ہیں ماضی میں بھی ہو چکی ہیں اور یہ اب بھی کروا رہے ہیں تو ایک اچھا سائن ہے اور صرف پاکستان آرمی کے نام پہ کروانا یا پاکستان رینجرز کے نام پہ کروانا اس طرح کے بہت ساری پہلے بھی ہو چکی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کروار ہیں آپ تو ہوکی میں لگے ہوئے تھے آپ تو ہوکی کے اکیڈمی کے چیئرمین ہیں لیکن آپ سائیکلنگ بھی کروا رہے ہیں پھر اسی طرح کے مختلف گیمز بھی کرواتے ہوں گے یقیناً آپ کیونکہ سپورٹی آپ پرسنیلٹی ہیں تو اس طرح کے لوگ جب مختلف کھیلوں کو فروغ دینا شروع کریں گے تو ایک تو اچھی بات ہے کہ مختلف کھلانے کو چانسز ملیں گے جب رہت اب اصل میں انسٹیٹیوٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو لے کے چلے تو یہ کردات رانہ صاحب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی ٹیم کتنی مضبوط ہے یہ تو خود یہ بتائیں گے کتنی ٹیم آپ کی مضبوط ہے دیکھیں انسٹیٹیوٹ میں تو سارے پروفیسر ہیں اور پروفیسر جب ہوکی چلانے آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے سارے کھلاری پروفیسر ہی بنیں گے پھر جانا کوئی کھلاری نہیں رہے گا وہ پھر زیادہ باتیں کریں گے کھیل پھر ان کا جو ہے نا پاکستان اسٹیٹیوٹ کے جو سیکٹری ہیں جاوید اکبال صاحب کو تذکرہ چھیڑ دیا ہے شاید کیا کہیں گے جاوید اکبال صاحب کے حوالے سے نہیں وہ ایک منجمہ سپورٹس مین ہے جاوید اکبال صاحب اور ہاکی پہ ان کی بڑی گریفت بھی ہے تو ہم تو ہر سپورٹس کے لیے پاکستان کی ہر سپورٹس کے لیے ہم تیار ہیں رانہ مشتاک سپورٹس مین ہے تو اس کے لیے جو بھی سپورٹس آئی گی بھی تو اتھنا مائناس کھیل ہے اور آج کل کبڑی کا ویسے بھی لوگوں میں رجان زیادہ بڑھ چکا ہے اچھا ہم نے کبڑی کا ایک ٹورنامیٹ کروانا چاہا بلوچ کالونی یہ کورنگی سپورٹس کے اندر لیکن پنجاب سے پنجاب سے آئیں گے پلیئرز اور چونکہ کراچی میں اور اندرون سن میں یہ کبڑی کے پلیئر نہیں ہے جو کبڑی جو ہے وہ انٹرنیشنل گیم جو وہ پنجاب نہیں ہے تو اس لئے بڑا مشکل تھا تو ہم نے تن سازی کا مقابلہ کر رہا تھا مسٹر پاکستان مسٹر کراچی مسٹر جونئر کراچی سار یہ تو مختلف اسیویشن کروانا ہے سولہ کی سولہ اسیویشن باڈی بیلنگ میں کردار رکھنا تھا کر رہی ہے باڈی بیلنگ میں رانا صاحب دیکھیں آپ نے جتنے سپورٹس کروانے ہیں ان کا کوئی ایسا مستقبل نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ ہاں بھائی یہ ایسا سپورٹس ہے جس کے وجہ سے پاکستان دنیا بر میں پہچانا جائے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے کبڑڈی کی بات کی کبڑڈی کے تو میں نے خود اتنے عرصے سے کبر کر رہا ہوں اورنگی کورنگی میں اس طرح کی کبڑڈی کھیلی جا رہی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے پلیئرز آتے ہیں لیکن پنجاب سے پلیئرز آتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی چیزیں کروائیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ نے ہاکی کو پچھے چھوڑ دیا جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا ہاکی پھر پیچھے رہ گئی ہاکی پہ کیسے توجہ دیں گے کیونکہ جب آپ اتنی چیزیں کروائے ہیں تو ایک جو مین چیز جو مین مقصد کیلئے آپ چیرمین ہیں وہ تو پھر پچھے رہ جائے گی ہاکی ہمارا فوکس ہے ہاکی ہی ہماری پہچان ہے اور ہم ہاکی سے ہی پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ اور ابھی جعفظ صاحب نے کبڑی کا کہا تو ڈاکٹر شاہ صاحب زندہ تھے اللہ پاک ان کو جنرل سیب کر رہے انہوں نے کبڑی کے ایک بہت بڑا ایونٹ کروایا تھا تو پورے پنجاب سے بچے آئے تھے کھیلنے کے لیے اور کراچی کے اندر بہار آگئی تھی دیکھیں شاہ صاحب نے اپنے دور میں جتنا کام کر لیا وہ کسی دور میں اتنا کام اسپورٹس پہ نہیں ہوا کراچی میں اور شاہ صاحب نے ایسے سے کام کیے ایسے سے پلیٹ فارم فرہم کیے کھلاڑیوں کو کہ وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں ایسے گراؤنڈز بنا کے دے دیئے اتنی جگہوں پہ شاہ صاحب نے سب کچھ کر لیا کہ لوگ آج بھی ان گراؤنڈز پہ کھیل رہے ہیں اب کون کرے گا اب کراچی کا مستقبل اب یہ جو نوجوان طبقہ ہیں ان کا تو مستقبل ہی روشن نہیں ہے کھیلوں کے حوالے سے تو اب کون کرے گا ایسا کون سے بندہ ہوگا سندھ گورنمنٹ تو اپنے دھندوں میں لگی ہوئی ہے سیاست میں لگی ہوئی ہے اور جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا یود ڈپارٹمنٹ جو ہے سپورٹس کا وہ تو بالکل ہی بند پڑا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا آپ دیکھ لیں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ صرف اپنے مقصد کیلئے چل رہی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی کھلاڑی کھیل رہے ہیں وہ بیچارے رول رہے ہیں وہ تو آگے بڑی نہیں پا رہے ان کے لئے کیا مستقبل ہے جیسے ہاکی میں بار بار بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈپارٹمنٹ کی تیمیں بن جائیں تو بہت اچھا روزگار ملے گا تو اس میں تو ہمارا ہاکی کا نام روشن ہو سکتا ہے سر ڈپارٹمنٹ تو تھوڑے عرصی کیلئے بھی بند ہوئی ہے تین چار سال پہلے ہاکی تو ہماری تقریباً بیس سال کے قریب ہو گئے اب تو ہاکی ہماری نیچے کی نیچے ہی ہے سر کراچی کے اندر ڈپارٹ پہ پابندی اب سے نہیں لگی بھی بیس بائیس سال ہوگے کراچی پہ پابندی لگے دیکھیں نائے نامر صاحب نیشنل بینک کی ہاکی ٹیم ابھی بھی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیں دپارٹمنٹ کا بھی دو سال پہلے بھی ٹورنامیٹ ہوئے اور کوویٹ سے پہلے بھی ٹھیک ہے نا انٹر ڈپارٹمنٹ ٹورنامیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کا لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف دپارٹمنٹ سے بات نہیں چلتی ٹھیک ہے آپ ایک کھلاڑی کو روزگار چاہیے ہوتا ہے جس طرح کیچے کام کر رہی ہے کھلاڑیوں کے لیے ان کو جوبز کا بھی مسئلہ حل کر رہی ہے ان کو کچھ امونٹس بھی دے رہی ہے تاکہ کھلاڑی آئیں اور ہاکی میں کھیلیں ہاکی کھیلیں مقصد یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا صرف ایک جگہ پہ ہونا کام وہ ناکافی ہوتا ہے میرے خیال میں جو آپ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں اس کو بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے جو چھوٹے بچوں کو لا رہے ہیں ان کا کوئی وظیفہ باندھیں ان کو وہاں پہ لانے کے لیے تاکہ ان کے پیرنٹس بھی خوش ہوں ایسا کچھ ارادہ ہے ارادہ نہیں ہم نے آن کیا ہے یہ ہمارے جو پنجاب میں اکیڈمیز ہیں ان میں ہم نے بچوں کی ایدوکیشن پنجاب نہیں ہم تو کراچی کے بات کر رہے ہیں کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا کراچی میں ہم نے سمنباد اکیڈمی ہم نے بنائی ہے اور وہاں پہ ہم بچوں کو فری ہاکی بھی دے رہے ہیں کٹے بھی دے رہے ہیں اور ریفرشمنٹ بھی دے رہے ہیں تو ابھی تک ہمارے اسی پیچاسی بچے وہاں پہ انگیج ہو چکے ہیں بلکل رانا صاحب بہت ہے ہاکی کے لیے ٹائم چاہیے پرگام میں بات کرنے کے لیے جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ رانا مشاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات